ہلو دوستو ساگتہ آپ سبی کا اور آج میں آپ کے ساتھ سٹون ہٹ ایمبرر کا نیسٹ پارٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن فرینڈ پارٹ میں آگے پڑھنے سے پہلے پلیج ویڈیو کو لائک اور کمینٹ کرنا نہ بھولیں تو پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا ڈاکٹر وینچنگ نے لان فیملی کو بتایا تھا کہ بینگ پریگنٹ ہے تو چلیے فرینڈ اسٹوری اس سے آگے شروع کرتے ہیں میڈم لان جو یونمک واپس پہنچ چکی تھی لیکن بہے بہت زیادہ غصے میں تھی کیونکہ ان کے آنکھوں کے آگے سے وہے سین جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا جب وانجی نے سب کے سامنے وینگ کو کس کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہے اس سے پیار کرنے لگا ہے میڈم یو جو غصے میں تل ملا رہی تھی اور ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی آکر اس بیوشان نے ایمبرلان وانجی پر ایسا کونسا جادو کر دیا ہے جو وہے اس بیوشان سے ہی ساتھ تک پیار کرنے لگے ہیں کہ وہے اس سمیں بھول گئے تھے کہ وہاں پر اتنے سارے الڈروں کے ساتھ اس کے پتہ لینچرین بھی تھے آکھر اس بیوشان نے لانوانجی پر ایسا کونسا جادو کر دیا ہے جو وہے اسے اتنا پیار کرنے لگے ہیں لیکن میڈم یونی من میں سوچ لیا تھا کہ وہے ان کو اتنا ہیپی نہیں رہنے دیں گی وہے کچھ تو ایسا جرور کریں گی جو ایمپریل آن وانجی اسے گوسو سے نکال دیں اور اُدھر محل میں جب وینگ کو ہوس آیا تو وینگ نے دیکھا وانجی وینگ کے پاس بیٹھا تھا وینگ نے وانجی کی طرف دیکھا اور کہا لنجا وانجی نے وینگ کے فور ایٹ پر کس کرتے ہوئے کہا وینگ میں بہت تیر سے تمہارے جاگنے کا ویٹ کر رہا تھا کیونکہ مجھے تمہیں ایک گوٹ نیوز سنانی ہے وینگ نے بہت سرپرائزلی وانجی کی طرف دیکھا اور کہا گوٹ نیوز کیسی گوٹ نیوز لنجا وینگ جو یہ کہتے ہوئے اُٹھنے لگا تبھی اس نے دیکھا کہ اسے بلکل بھی پیر نہیں ہو رہا ہے وینگ نے وانجی کی طرف دیکھا وینگ جو سمجھ چکا تھا کہ وانجی نے اس کے سبی جکموں کا علاج کیا ہے تبھی اس کی بوڈی میں کوئی پین نہیں ہو رہا ہے وینگ نے وانجی کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا لنجا تمہاری طبیہ تبھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھی تو تمہیں اس طرح میرے وانس کا علاج نہیں کرنا چاہیئے تھا وانجی نے کہا وینگ میں نے تم سے کہا نہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں اس طرح پین میں نہیں دیکھ سکتا اور وینگ اب تم میرا پیار اور میری جرورت ہی نہیں میری جمعیداری بن چکے ہو وینگ نے بہت ہی کیوٹلی کہا جمعیداری جمعیداری کیسے لنجا تبھی وانجی نے وینگ کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا کیونکہ وینگ ہم بہت چلدی پیرنس بننے والے ہیں اور اب تم میری جمعیداری بن چکے ہو کیونکہ تمہارے پاس ہمارا آنے والا بیبی ہے اس راچے کا وارث ہے اور اسی لئے آج سے تم ہم سب کی جمعیداری ہو وینگ وینگ جو یہ سن کر بہت ہی زیادہ ہیپی تھا وینگ کی آنکھیں جو نم ہو چکی تھی وینگ کا ایک ہاتھ جو اس کی بیلی پر پہنچ چکا تھا قسمت جو اچانک اس پر اس طرح مہروان ہو چکی ہے کہ اسے خوشیاں دینے پر دولی ہوئی ہے لیکن تبھی اسے مہارانی لان کی باتیں یاد آئیں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر وانجی کی لائف میں اس کا سچا پیار رہے گا تو وانجی کی چان جا سکتی ہے اور وینگ وانجی کی جان نہیں جانے دے سکتا تھا لیکن وینگ اس سمیں اپنی خوشیوں کو نظر انداج بھی نہیں کر سکتا تھا بہہ خوشیاں جو اسے اس کے لنچا سے ملی ہیں وانجی نے وینگ کے فیس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی وانجی نے وینگ کے فیس کو اپنے ہاتھ ملیا اور کہا وینگ اب کبھی بھی ان آنکھوں میں آسو مت آنے دینا میں نہیں جانتا تھا تمہارا میری لائف میں آنے کے بعد خوشیاں اس طرح میرا دامن سمالیں گی کہ میری باہیں خوشیوں سے بھر جائیں گی تم نہیں جانتے وینگ میں تو خود کوئی ایک کرور انسان سمجھنے لگا تھا مجھے لگنے لگا تھا کہ میری لائف میں کبھی خوشیاں جیسی چیز آئیں گی ہی نہیں لیکن وینگ تم گھوٹ کا دیا ہوا میرے لیے وہ خوشیوں کا توفہ ہو میں اسے جتنا کھول رہا ہوں خوشیاں اتنی ہی میرے پاس بگھڑتی جا رہی ہیں اور وانجی نے وینگ کے لیفز پر ایک سوپ کیس کرتے ہوئے کہا وینگ اب مجھے چھوڑ کر کہیں بھی مچ جانا میں ایک پل بھی تمہارے بھی نہیں رہ سکتا وینگ بھی جو کہنا چاہتا تھا لنجا میں بھی ایک پل کے لیے تم سے دون نہیں رہنا چاہتا لیکن میں یہ نہیں کہہ پایا کیونکہ مہارانی لان کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی تب ہی سچین اور چرین وہاں پر آئے چرین نے وینگ کے سر پر ہاتھ پر آتی ہوئے کہا تھینک یو تھینک یو سو مچ بیٹا تم نے ہماری لائپ کو خوشیوں سے بھر دیا ہے رات کو جو سبھی ڈینر ٹیول پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن مہارانی جو وینگ کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ وینگ سے کہہ رہی ہوں وینگ تمہارے پرومیس کا کیا ہوا وینگ جو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہے آپ کیا کرے وہے اس عالمی لنجا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا اور وہے اس سمجھ اس استیدی میں ہے وہے اپنا بھی خیال اکیلے نہیں رکھ سکتا لیکن اسے جانا تو ہوگا ہی کیونکہ وہے لنجا کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا رات کو ڈینر کے بعد وینگ مہارانی لان کے روم میں پہنچا مہارانی لان جنہیں دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہے وینگ کے آنے کا ہی بیٹھ کر رہی تھی مہارانی لان نے کہا وینگ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی میں بہت سمجھ سے تمہارا ویٹھ کر رہے تھی وینگ نے مہارانی لان کو گریٹ کیا اور کہا مہارانی لان میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں مہارانی نے کہا کہو میں بھی تمہاری بات سننا چاہتی ہوں وینگ نے کہا میں میں لنجا کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا لیکن مہارانی نے وینگ کے سبت پر کوئی ریاکٹ نہیں کیا انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وینگ سے اسی جواب کی امید کر رہی تھی مہارانی لان نے کہا میں جانتی ہوں کہ تم اسے یہی کہنے آئے ہو کہ تم وانجی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے کیونکہ اس سمجھ وانجی تمہیں کھو کر اکیلا نہیں رہ پائے گا بھے پاگلو کی طرح تمہیں پیار کرنے لگا ہے اور اب جب تم اس کے بیبی کو برد دینے جا رہے ہو تو اب تو تم اس کی جمعہ داری بن چکے ہو وانجی کبھی اپنی جمعہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹتا وینگ نے کہا لیکن میرے پاس ایک راستہ ہے لنجا کی جان بچانے کا مہارانی نے کہا کیسا راستہ وینگ نے کہا مہارانی آپ نے کہا تھا کہ لنجا کا سچا پیار ہی اس کی جان لے سکتا ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ وہ ہے مجھ سے پیار کی جگہ نفرت کرنے لگے تو کیا تب اس کی جان بچ سکتی ہے مہارانی نے کہا ہاں بچ سکتی ہے لیکن تم ایسا کیسے کرو گے وینگ نے کہا وہ ہے آپ مجھ پر چھوڑ دیجے مہارانی میں اسے مجبور کر دوں گا مجھ سے نفرت کرنے کے لیے وہ ہے مجھ سے اتنی نفرت کرے گا کہ ہو سکے تو وہ ہے مجھے اس محل سے باہر خود ہی نکال دے مہارانی نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہے ممکن ہے تو تم کر کے دیکھ سکتے ہو رات کو وینگ اور وانجی جب اپنے روم میں تھے وینگ جو وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں آج اسے اتنی پیار سے دیکھ رہی تھی مانو پوری دنیا کا پیار وانجی کی آنکھوں میں سمٹ کر آ گیا تھا اور وینگ آج وانجی سے نفرت نہیں کر سکتا تھا آج کا دن اس نے وانجی کے نام کر دیا تھا اور وینگ بیٹ سے اٹھا اور وانجی کے کھلو جایا وانجی کے اراؤنڈ اپنی باہیں لیتے ہوئے وانجی کی چیسٹ پر اپنا سر رکھا اور کہا لنجا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آج کی رات تم مجھے اسی طرح پیار کرو جس طرح تم نے پہلی نائٹ کو مجھ سے پیار کیا تھا وانجی نے وینگ کو اپنی باہوں میں ٹائٹلی کستے ہوئے اس کی ہیٹ پر کس کرتے ہوئے کہا لیکن وینگ ابھی تمہاری طویعہ ٹھیک نہیں ہے وینگ نے وانجی کی طرف دیکھا اور کہا لنجا میں بالکل ٹھیک ہوں وانجی نے وینگ کے فیسٹ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا وینگ اگر ہمارے بیبی کو کوئی نقصان ہوا تو وینگ نے پاؤٹ بناتے ہوئے کہا لنجا میں نے ڈاکٹر وینچنگ سے پوچھ لیا ہے ابھی ہمارے بیبی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہی پہنچے گا وانجی نے وینگ کو گود میں اٹھایا اور کہا ہم تو اس کا مطلب تم نے یہ سب ڈاکٹر وینچنگ سے پوچھا ہے اور وانجی نے وینگ کو بیٹ پر لیٹ آتے ہوئے کہا اور بتاؤ ڈاکٹر وینچنگ نے تم سے کیا کیا کہا تھا وینگ نے وانجی کی نیک میں اپنی بھائیں ڈالتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر وینچنگ نے کہا تھا کہ آج میں اپنے ہسپینٹ سے جی بھرکی پیار کر سکتا ہوں آج ہمارا بیبی ہم دونوں کے پیار کے بیچ میں نہیں آئے گا بس انہوں نے مجھ سے اتنا ضرور کہا تھا کہ میں اپنے ہسپینٹ یعنی لان وانجی سے کہوں کہ وہیں مجھ سے کیول لان وانجی کی طرح پیار کریں کسی بیشت کی طرح نہیں وانجی مسکر آیا اور وانجی نے کہا ہم تو اس کا مطلب تمہیں میں بیشت نظر آتا ہوں اور کہتے ہوئے وانجی 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 کے لیپس کی طرح پڑھنے لگا وانجی مسکر آیا اور وانجی نے کہا ہاں تم ایک بیشت کی طرح پیار کرتے ہو اور سچ کہوں تو لان وانجی مجھے تمہارا بیشت بننا ہی بہت پسند ہے اور وانجی نے ابھی ایک پل بھی نہیں لگائی اور وانجی 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 کے لیپس پر کس کرنے لگا وانجی جو وانجی کے کس کو ریسپونس کرنے لگا وانجی جس کے ہاتھ میں آج بہت پین ہو رہا تھا ہو سکتا ہے یہ آج ان دونوں کی آخری نائٹ ہو جب وہ ایک دوسرے سے اس طرح پیار کر رہے ہیں کیونکہ کل کی صبح سے وہ وانجی کے دل میں اپنے لیے اتنی نفرت گھولنے لگے گا کہ سائد وہ نفرت اس کی لائپ کے ساتھ ہی وانجی کے دل سے ختم ہوگی وانجی جو وانجی جو وانجی کو کس کر رہا تھا اور دھیرے دھیرے وانجی کے ہاتھ جو وانجی کے کلوت کو کھول رہے تھے وانجی بھی اب وانجی کے کلوت کو کھولنے لگا تھا اور دھوڑی ہی دیر میں بہت انوں پوری طرح سے نیکٹ ایک دوسری کی باہوں میں تھے وانجی جو وانجی کی جیسٹ پر کس کر رہا تھا اور وانجی جو وانجی کے کس کو انجوئی کر رہا تھا وانجی ایک کرکس آواج میں کہا لنجا کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ تمہاری میریج ایک سرونٹ کے ساتھ ہوگی وانجی نے وانجی نے وانجی کو کس کرتے ہوئے ہی کہا وانجی میں نے تو کبھی میریج کے بارے میں ہی نہیں سوچا تھا تو پھر کوئی سرونٹ یا پھر کوئی راجکمار یا پھر راجکماری کے بارے میں میں کیسے سوچ تھا لیکن وانج کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ تمہاری میریج ایمپرر لانوانجی کے ساتھ ہوگی وانج جس کا دل پوری طرح سے بھر آیا تھا کیونکہ وانجی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی میریج کون ہے میں کہاں سے آیا ہوں میرا پاس میرا ایک نام ہے جسے لوگ بھیوشان کے نام سے جانتے ہیں اس کے علاوہ میری کوئی بھی پہچان نہیں ہے وانجی نے کس کو بریک کیا اور ونگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن ونگ اب تمہاری ایک پہچان ہے تم ایمپرل لان وانجی کی ایمپرس ہو گوسو کی ایمپرس ہو اور ہمارا آنے والا بیبی بہت چل تمہیں ایک اور پہچان دے گا ونگ نے وانجی کی طرف دیکھا اور ایک اور کر کر سواج میں کہا لنچا اس طرح رکھ کر بات مت کرو میں نے تم ان سے کہا تھا نا کہ آج کی رات تم مجھ سے پیار کر رہا ہے وانجی وانجی ایک بار پھر سے وانجی کو کس کرنے لگا اسی پیسنیٹ طرح سے جس طرح وہ پہلے کر رہا تھا اور آخر وانجی کی آج کی رات بھوری طرح سے رومانس اور پیار بھری نکل گئی مورننگ ہو چکے تھی جب وانجی 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 کے پاس نہیں ہے لیکن وانجی چھو بھی بیٹ سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ آج کی صبح وانجی کی لائف کو چینج کرنے والی تھی آج کے صبح وانجی کی نظروں میں تو اتنا برا انسان بنانے والا تھا کہ سائد اس نے کبھی اتنی برا یاد تک دیکھی بھی نہیں ہوگی تو چلیے فرینڈ آج کا پاٹ میں ہی قدم کرتی ہوں جانتی ہوں کافی چھوٹا ہے لیکن فرینڈ آج میری طویعہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں پاٹ کو زیادہ بڑا نہیں بنا پا رہی ہوں لیکن میں آپ سے پرومیس کرتی ہوں میں کل بہت بڑا پاٹ آپ کے ساتھ سیئر کروں گی تو چلیے فرینڈ آج کا پاٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ بوکس میں جرور لکھ بتانا تو چلیے ملتے ہیں اس کے نیش پاٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بائے